یہ کلو ونگز ہیں اور یہ ساتھ گارلک ون ٹیبل سپون ہے اور یہ جنجر ہے ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ حسبیز ہے کہ آپ نے سالٹ یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے یوز کرنا ہے ساتھ ہی یہ میرچ پاورڈر ہے ریڈ میرچ پاورڈر اور یہ بلیک میرچ پاورڈر ہے اور یہ میرے پاس وینگر ہے اب میں اس کو بتاؤں گا کیسے ترطیب سے اس کے اندر یوز کر کے اس کو مکس کر کے میرینیٹ کیا جائے گا چلو آپ شروع کرتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو نہ تین گھنٹے کے لیے میرینیڈ کر دینا ہے فریزر میں چاہے اوپر والے کھانے میں رکھ دیں گھنٹے کے لیے یا نیچے والے کھانے میں آپ ڈائی گھنٹے کے لیے رکھ دیں یہ میرے پاس ابھی اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنے سے آئل میں ہے اور کتنا سے ڈیپ آپ کو آئل کا برطن چاہیے جس میں آپ کو آرام سے اس کو اچھے طریقے سے کرسپی لنگز تیار کر لیں جی اب میرے پاس یہ میرینیڈ کیا ہوا چکن ریڈی ہے فرائی کرنے کے لیے میں نے تین گھنٹے کے لیے اس کو میرینیڈ کیا تھا اور یہ میں نے آدھا کلو میتا لے لیا اور اب میں نے اس کو ایک بڑے سے بطر میں ڈال لیا اس میں میں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون جو ہے نا وہ سالڈ ڈالا تھوڑا سا اور ڈال لیتا ہوں کیونکہ کم لگا اور اس میں بے ذائقہ آب لیں تھوڑی سی مرچے رام لیں گئے کہ وہ ہاف ٹی سپون ہے کچھ گا اس کو عجب ہوتے ہوں اس کا اچھے طریقہ اس مکس کر لینا اس کو اچھے طریقہ اس مکس کر لینا اس مکس کر لینا اچھے طریقہ اس میسک کر لینا موسیقی موسیقی ایک طرف آپ نے ایک بول میں آئل لے لینا ہے دیکھیں میرے پاس یہ بول میں میں نے آئل رکھا ہوا ہے اس کو گرم ہونے کے لئے اس طرح آپ نے ایک ڈیپ سا بول لے لے جس میں آپ اچھے طریقے سے پرائی کر سکتا اس کی آنچ بہت ہی لوگ ریٹ میں رکھنی ہے جب آپ نے اس کو پرائی کرنا لیکن ابھی تو میں نے پھر تیز کی ہوگیا ابھی آپ دیکھتے جائیں دیان سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ کو بہت اچھے طریقے سمجھ لگی فینلم آ JO یہ چوبیہ پیس اس کو پیسہ شروع کہیں جب میں نے ایک طور پیس کرنا سکھیں اس طرح زندید فرسٹ مینڈ اس طرح کرنا ہے پچھیک ایکیویں ایک دفعہ آئیے اس کے لئے در چھتے دن وبارہ چھتے دو دو بارہいきропیس پانی میں اس طرح ڈیپ ڈیپ کرنا ہے پھر ڈیپ کرنے 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 ڈیپ کرنے ڈیپ کرنے موسیقی 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 یہ پانچ کی ہے اس پیسے ہمانا کی جیز اس میں اچھی کی جو بنیانک رامز وہ پلیٹا لگا ہوتے ہیں موسیقی 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 یہ اسی اچھی تھی کے ارام رام سے پکائیں گے تو بہت اچھی تھی کے اندر سے پک جائیں گے آپ کو ہمیشہ لوگرینٹ پر پہلی یادت تیزی سے رکھیں گے تو یہ جل جائیں لوگ پر سسارا اندر سے نہیں پکے گا موسیقی 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 آپ Soldを جی ابھی یہ براؤن میں اس کا کلر بھی ہو رہا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ غیرڈی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں گر میں تیار کیا واقع ہے یہ اندر سے نرم ہوگا اور جوسی بھی ہوگا کیونکہ اس میں ہم نے جو گارلک اور جنجر پیس ڈال لیا ہے اس کی وجہ سے اس کا اچھے طریقے سے اس طرح اس کا تیل نکل لیں دینا ہے تو اس کے بعد پھر آپ میں سلادہ بطر میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ ونگز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں کھانے کے لیے میرا اس پر صرف دو سو روپے خرچہ آیا ہے اور یہ بہت اچھے سے ونگز تیار ہو گیا ہیں میں نے ایک کلو ونگز لیا یہ تھے لیکن یہ ایک کلو بہت زیادہ ہو جانے تھے مالے لیے میں نے صرف آدھا کلو بنائے ہیں اس میں کچھ تو بچوں نے کھا لی ہیں اب یہ کچھ بچے تھے سالی میں نے یہ ویڈیو لے لیں لیں اور مجھے گئے اور مجھے آپ!